السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت غریب ہو اور اسے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہو اگر وہ جہیز نہ دے تو اس کی لڑکی کی شادی ہی نہیں ہو سکتی ہے تو کیا ایسا شخص مجبوری میں اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے جہیز دے سکتا ہے جبکہ جہیز لینا دینا حرام بتا جاتا ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعیتا اس دشواری میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی لڑکی کا رشتہ نہیں ملنا ہے یعنی وہ جہاں بھی رہ رہا ہے وہاں کوئی آدمی اس کے ساتھ تیار نہیں ہو رہا شادی کا نکلی حالانکہ ایسا ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو بغیر جہیز کے شادی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی غریب آدمی بھی دیکھتا ہے نا کہ کسی امیر لڑکا کمانے والا پڑھا لکھا لڑکا اس سے شادی کرے تو اس چکر میں وہ پڑھا رہتا ہے حالانکہ بہت سارے غریب مرد حضرات بھی ہیں ان سے شادی کی جائے تو شادی ہو جائے گی آرام سے تو پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی لڑکا اس کو مل جائے جہاں جہیز نہ دینا پڑے اور اس سے بہت سارے لڑکے مل جائیں گے بہت کم ایسا ہوگا کہ نہ ملے لیکن بالفرض اگر مال لے کہ ایسا ملنا مشکل ہے کہیں پہ بھی یہ شادی نہیں ہو پائے گی اگر آدمی کچھ نہ دے اور اس کے لئے آمادہ نہ ہو تو شاید اس کی شادی نہ ہو پائے تو مجبوری میں گرچہ اصلا یہ حرام ہونا جائز ہے مجبوری میں وہ شخص اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے جہیز دے کر کیونکہ شادی نہیں کرے گا تو اس سے بڑا فتنہ ہوگا تو بڑی فتنے سے بچنے کے لئے چھوٹے فتنے کو برداشت کرے گا اور وہ آدمی مجبور ہے اور لینی رات دے رہا ہے لینا تو جائز نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ لینے والے کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے مجبوری میں جہیز لیا لینے والا مجبور نہیں ہوتا ہاں دینے والا مجبور ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص واقیتاً مجبور ہے اس کی لڑکی کے شادی ہی رکی ہوئی ہے اور کسی چھوٹے شخص سے ہی شادی کر دے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہیں اس کو جہیز دینا پڑے اس لئے اگر واقعی کوئی مجبور ہے تو مجبوری میں وہ جہیز دے سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے بچنے کی پوری کوشش کرنے چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن